واجد زیا کی زیرہ صدارت جی آئی ٹی کا اجلاس سابق چیرمن نیب لیفٹینن جنرل ریٹائٹ محمد امجد پیش ہدیبیا پیپر ملز کے حوالے سے بیان ریکارڈ کروائیں گے تارک شفی دو حسن نواز تین حسین نواز چار اور مریم صفتر پانچ جولائے کو پیش ہوں گی سانہا احمد پور شرکیہ میں جھلسنے والے مزید چار زخمی دم توڑ گئے جانب حق ہونے والوں کی تعداد ایک سو اکھتر ہو گئی حادثہ بس کو بچاتے ہوئے پیش آیا اچھتر موٹر سائیکلیں اور کئی کاریں بھی جل گئیں افتدائی ریپورٹ اوگرا کو پیش پارا چنار دھماکوں کے خلاف احتجاج کا آج ساتھ واروز وزرع اعظم پاپارا چنار دھماکے میں جا بحق ہونے والوں کے ورسا کے لیے دس دس زخمیوں کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان نواز شریف نے گورنر کے پی کی کو امداد سے متعلق ہدایات جاری کر دی ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری کراچی میں کہی ہلکی تو کہی تیز بارش پنجاب کے کئی شہروں میں بارش ملک کے بیشتر علاقوں میں مونسون کی بارشوں میں شدت کی پیش گوئی قیب پختون خواہ زیری سندھ پاٹا اور کشمیر کے کئی علاقوں میں مونسون دھار بارش کا بھی امکان شاہ کوٹ میں لاری اڈا کے قریب مسافر وین میں سلنڈر گیس لیکے سے آگ لگ گئی تین افراد جانبہ حق بچوں اور خواتین سمیت پندرہ زخمی زخمیوں کو تشویش ناک حالت میں تحصیل ہیڈ کو آچر اسپتال منتقل کر دیا گیا سرگودہ میں موٹر ویپر بھیرہ انٹرچینج کی قریب ٹراک اور پک اپ میں ٹکر خواتین اور بچوں سمیت پانچ افراد جانبہ حق جانبہ حق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے متخصمت خاندان لاہور سے مری جا رہا تھا کوئی چامی ایم پی ایم مجید اشکزائی اور ٹرافک سارجنٹ کے اہل خانہ میں صلاح کا معاملہ نیا روح اختیار کر گیا سادہ کاغذ پر ڈی سی زیارت کی جانب سے انداد کی تحریر کو صلاح نامہ بنا کر پیش کر دیا گیا متوفی کی بیوہ کے دستخت ہیں نہ ہی بیٹے کے معافی کا ذکر تک نہیں اپنے والد کا خون معاف کیا ہے اور نہ ہی کروں گا سارجنٹ اتاولہ کے بیٹے کی نانچی ٹو نیوز سے گفتگو موسم اتاکہ کہنا ہے کہ پتہ نہیں کون ہمارے پاس آیا اور کہا خود سے پیسے دے رہا ہوں ہمیں دو لاکھ روپے دیئے سارجنٹ کے بھائی کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھائی کا خون معاف نہیں کیا ڈاکٹر بابر اوان نے پی ٹی آئی میں شمولیت کے بعد اپنا استیفہ سینٹ سیکریٹریٹ کو بھیجوا دیا ڈاکٹر بابر اوان پیپلز پارٹی کی حبایت سے سینٹر منتخب ہوئے تھے پاکستان سٹوک ایکسچینج میں تیزی کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سوٹالیس سے زائد پوائنٹس کا اضافہ کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس سینٹالیس ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس سینٹالیس ہزار اسی پوائنٹس پر ٹریٹ گیا ہے روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں آٹھمی سالانہ بینل اقوائمی میری ٹائم دفاعی شوہ کا آغاز انچاس ممالکی چار سو سے زائد کمپنیاں شریک اور ایپل کی آئی فون کی آج سال گران جہانی سٹیل شاپس کی عظیم ایجہ دس سال کی ہو گئی 29 جون دو ہزار ساتھ کو پہلا ایپل آئی فون پیش کیا گیا اب تک دنیا بھر میں ایک ارب سے زائد آئی فون سٹروک ہو چکے ہیں